چلو یہ مسلط طبقہ غیروں کا غلام اس سے اتنا افسوس نہیں جتنا مجھے افسوس ممبر و محراب کے وارثوں سے ہے ایک دو نہیں گرے تو با جماعت گرے اور یہ جملہ مجھے کھاتا ہے روزہ کا اتنا نقصان بہت بڑا نقصان ابھی میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ کتنا نقصان ہے لیکن آگے جو ایک دروازہ کھولا گیا کہ پھر حملہ کرو گے تو ہم لیٹے ہوئے ہیں یہ جملہ میں قیامت کے دن بھی ان مفتیوں سے پوچھوں گا اور قیامت کے دن بھی ان سہوزادوں سے پوچھوں گا اور قیامت کے دن بھی ان لیڈروں سے پوچھوں گا جنہوں نے یہ جملہ بول کے کہ فیصلہ تو غلط ہے چاند تو تلو نہیں ہوا مگر ہم فتنے کے بچنے کے لیے فتنے صرف بچنے کے لیے عید پڑھ رہے ہیں اور روزہ کھزا کر لیں کیا فرضِ این ادا کرنا فتنہ ہے کون تمہیں گھروں سے اٹھا کے باہر چوکوں میں کھڑا کر کے کھوڑے مارتا کہ چونکہ تم نے روزہ نکلو باہر گھروں سے کیا فتنہ تھا اگر روزہ رکھنے کا اعلان سارے کر دیتے کہ روزہ رکھو روزہ رکھنا فتنہ کیا عید الفطر اگلے دن آج کی دن مسجد میں پڑھانا پڑھنا یہ فتنہ ہے میرے نزدیک تو اس جملے کی مجھے کوئی تعویل نظر نہیں آ رہی یہ اس جرم سے بڑا جرم ہے اور پھر آگے یہ دروازہ کھونا جا رہا ہے مثلا وہ جو غیروں کے علاقار ہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ اگر ان کا فرض این چھڑائیں تو یہ اتنے امن پسند ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آگے سٹین کس بات پر لوگے اگر نماز پنجگانہ پہ حملہ ہو گیا اگر نماز جمعہ پہ حملہ ہو گیا اگر صلات و سلام پہ حملہ ہو گیا دین کے کسی بھی شعبے پہ حملہ ہو گیا تو حملہ کرنے والے انہوں نے تو ریکارڈ میں بنا لیا ہے کہ یہ لوگ فتنے سے بچنے کے لیے فرض بھی جھوڑ دیتے ہیں لہٰذا یہ تو اٹھیں گے نہیں ان کو رگڑو جتنا رگڑنا ہے دین مٹاؤ جتنا مٹا سکتے ہو چونکہ ان کی پالیسی تو یکے بعد دیگرے بول کے سامنے آ گئی کہ یا تو کہتے کہ ہمارے مزدیک یہ فیصلہ صحیح ہو گیا ہے تو پھر نفس العمر میں غلط تھا تو فیصلہ کے لحاظ سے بات ہوتی کہ یہ تم نے غلط کو صحیح مانا غلط کو غلط بھی مانا اور پھر کس کے پاس ہی تھالتی ہے کہ وہ چھٹی دے روزے کی اور پھر کس طرح اس روزے کا بدل کوئی پورا کر سکتا ہے